نمشکار دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی سکشیٹ کے بارے ہم بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سب سے پہلے ایک بات ہم بتائیں آپ کو ہم جانتر اٹھارو ستہون کے جد کو یاد کرتے ہیں لیکن آپ کو آشری ہوگا کہ وارانسی کے معارض جیت سنگھ جو تھے انہوں نے سترہ سو ایک ایسی میں وارن ہیسٹنگز کو چنواتی دی تھی وارن ہیسٹنگز تو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر تھا کلکٹا میں اس کا مکھہ لے تھا بڑا دھورت بھیتی تھا بدماش ترہ ترہ کے بہانہ بنا کے راجاؤں کو تنگ کرنا اس نے مہاراج چیت سنگھ کے پاس سندیش بھیجا یا تو ہمیں تین شیر چینٹی کے سر کا تیل دو یا ہمیں دس ہزار سونڈ مدرائیں دو مہاراج چیت سنگھ دو تھا بڑے سواب ایمان ہی بیکتی تھے اور دوسری بات جو پہلے باری شرط جو تھی کہ تین چینٹی کا سر کا تیل دو یہ تو سننے میں بھی عجیب چل خیر مہاراج چیت سنگھ نے اس کے جو سوچنا تھی یا سندیش ہو تھا اس کو ٹھکرا جیا وارن اسٹینکس نے کیا کیا کہ اپنی سینہ لے کر اس نے وارن اسی کے اوپر حملہ بول دیا کاشی میں ایک باغ ہے مادہ وداس باغ اس میں آکے اس نے اپنا ڈیرہ جمع لیا وارن اسٹینکس نے جس وقت وارن اسٹینکس نے ڈیرہ ڈالا اس وقت دولاری بھائی جو بنارس کی بہت ہی مشہور نرتکی تھی یہ ان کو گنی کا بھی کہتے ہیں اردو میں ان کو توایف کہتے ہیں توایف کوئی بھدہ شبد نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو کبھی پھر بتائیں گے جب دولاری بھائی کو پتہ لگیا تو وارن اسٹینکس نے کاشی کے اوپر حملہ کر دیا اس وقت وہ مجرہ کر رہی تھی اپنے کٹھے کے اوپر کٹھے میں قریب پچاس ساٹھ لوگ موجود تھے اس وقت اس نے اپنا مجرہ جو تھا وہ بند کیا اور مجرہ بند کر کے جو درشک تھے ان کو کہا کہ ہمارے مہاراج کی اوپر بڑی وپتی آئی ہے آپ جتنے بھی نوجوان ہیں وارن اسٹینکس ان کو لے کے اور مادہ اداس باگ جو ہے اس کو گھیر لو اتنا کہہ کر اور وہ مجرہ چھوڑ کر اور جینے سے اتری اور جہاں اس کا وشیش دوست جو تھا جس کا نام تا ننکو سنگھ ننکو سنگھ ایک بڑا بہت بڑا پہلوان تھا وارن اسٹینکہ اور ننکو سنگھ کی اور دولاری بھائی کی کافی گھنیشتہ تھے دولاری بھائی کو اس کے اوپر کافی وشواس تھا اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس سمیں ننکو سنگھ کامے لے گا تو وہ دورتی 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 بازار میں بازار سے دورتی لوگ بھی دیکھ رہے تھے کیا بات دولاری بھائی کہاں بھاگی جاری کیا کارن ہے تو وہ اس ستھان پر پہنچی جان ننکو سنگھ تھا اور اس کو کہا ننکو سنگھ تو یہ بیٹھا کیا کر رہے مہاراج کو تلنگو نے گھیر لیا تلنگا مکوڑے کو کہتے ہیں تو وہ انگریزوں کو تلنگا کہا کرتے تھے تلنگو نے مہاراج کو گھیر لیا اور تو جلدی جا مہاراج کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہی ننکو سنگھ دبنگ تو تھا بڑا رئیس پریوار سے تھا لیکن کسی گلت کمپنی میں پڑھ کے وہ پہلوان وغیرہ بن گیا بدماشوں میں رہنا لگ گیا اس نے اپنی تلوار اٹھائی اس کی تلوار جو تھی قریب تین کلو کی تھی اس نے اپنی تلوار اٹھائی تلوار وہ ساتھ ہی رکھتا تھا اور وہ مہاراج کے پاس پہنچے جہاں مہاراج مہاراج کیسے مندر میں پوزہ کر رہے تھے وہاں جا کے انہوں نے ننکو سنگھ نے مہاراج کو مہل میں پہنچا ہے جیسے مہل میں پہنچے ہوئے تو وارن سنگھ نے اپنا دوز جو تھا وہ راجہ کے درباروں بھیجا کہ یہ دونوں چیزیاں میں کوئی ایک دو نہیں تو ہم آپ گرستار کریں مہاراج اچھے سنگھ جیسے ہم نے بتایا پہلے اس کو تھکرا چکے تھے اس کے سندیش کو مہاراج نے کہا آپ سمجھ میں نہیں آیا ہم نے سندیش جب آپ کا آیت ہم نے منع کر دیا تھا آپ کی حمد کی سوئی تو اس کے اوپر سارجنٹ دو تھا اس نے اپنی پسٹول نکال مہاراج کے اوپر حملہ کرنے کے لئے اس نے اپنی پسٹول نکال پسٹول نکال نکال ننکو سنگھ نے اپنی تلوار سے اس کا سرکار دیا دربار میں اس کے ساتھ جو تین چیار اور سینک ان کو بھی اس نے موت کا گاٹ اتار دیا انگریز ادھکاریوں کے ساتھ کچھ اور ادھکاری آئے جو کلے کے باہر تھے تو ننکو سینک کہ مہاراج آپ اندر ہی رہیں جب تک میں آپ کو سنکیت نہ دوں تب تک آپ بھار نہیں آنا ہے اور مہاراج کے جو سینک جو تھے جتنے بھی آدھکاری تھے کلے کے بھار سینک انگریز ان سب شہید ہوئے تو ایسی تھی دولاری بھائی اور ایسی تھے مہاراج چیت سنگھ جنہوں نے اپنے راشت کی رکشہ کے لیے ایک دورت کی شرط مانس اور ننکو سنگھ کتنا مطلب دلیر تھا اس کا بھی ہم نے آپ کو ورنن بتا ہے ادھر جیسے ہی مطلب اس نے دولاری بھائی نے آوان کیا تھا کاشی جنتا کا تو کاشی کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ سارے سارے مطلب اسے بھاگ چاروں طرف سے گھیر لیا آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ورن پہلوان بھی نگری رہی جی شنگ پرشار جو تھے وہ کاشی تھے اور جی شنگ مطلب انہوں نے گھیرا تو ورن ایسٹنگز کو اپنی جیان کی چھنٹا ہوئی تو مادہ اداس کا بھاگ کا جو رکھوالت ہو اس کو پر دیا آگی اور اس نے اپنے پتنی سلوار کمیجیا جو بھی جنانے کپڑے تھے ورن ایسٹنگز کو دیئے اور ورن ایسٹنگز ایک بات یہاں بتا دیں کہ بہت سارے ایسی گھنکایں ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارے جو دیش کے ستنتظہ سینانی جو تھے ان کی سمیہ سمیہ کے اوپر مدد کی ہم ان کے بارے اور ویڈیو پیش کریں اور آپ کو انہ گھنکاوں کے بارے میں بتائیں گے یہ گھنکایں جو تھی کئی گھنکایں ایک اور مہتو پہن کام کرتے تھی انگریج جو بھی گھنکایں جو بھی گھنکایں جو یہ انگریج سکیم بناتے تھے سو تنتظہ سینانیوں کے خلاف اس کو وہاں سے اکٹھ کر کے اور سو تنتظہ سینانیوں کے دیا کرتے تھی ایسی بات دور تھی جن کو آج بڑی نفرت کی درستی سے دیکھتے ہمارا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں رائے جرور دیں کوئی اگر تتھ ہم سے چھوٹ گیا ہو اور آپ کی جان میں ہو تو وہ بھی بتائیں اپنی ٹپنی جرور دیں کہ آپ کو یہ دولاری بھائی کا ننکو سنگھ اور موسیقی